موسیقی 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 یہ کر رہا ہے ہمارے ایمین ایم بھائیہ نے تو یار یہ بندہ انڈیا کا نہیں ہے باہر کنٹری کا ہے اور یہ اپنی کنٹری بتاتا نہیں ہے بٹ یہ بولتا ہے میں چوکلیٹ بوئی تو آئی گیس کی یہ افریقہ کا ہوگا اور یہ بہت دنوں سے یہاں پہ اسٹیک کر رہا ہے اور اچھے پوسنگ کر رہا بندہ اچھا پوسر ہے ہمارا مطلب old clan made بھی آپ لوگ بول سکتے ہو جب ہم لوگ savage میں تھے تو یہاں پہ یہ یوز کرتا ہے 2 golem 2 peka اور 6 witches 8 8 visits لے جاتا ہے تو یہ بندہ پہ اس لئے یوز کرتا ہے کیونکہ پہ بہت اوپی ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو اور گائز 1 poison کافی ہوتا ہے cc kill کرنے کے لئے تو آپ لوگ freeze لے جاؤں میں تو آپ لوگ کو یہ ہی ریکمنڈ کروں گا اور میں پرسنلی بھی یوز کرتا ہوں فریز وارس میں مطلب ویچ والی سٹریٹیجی میں میں یوز کرتا ہوں فریز کیونکہ جب سے فریز کا ہاؤسنگ سپیس ون ہوئے گائز تو بہت ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے فریز اور کیا بولو یار فریز سے آپ لوگ بہت مطلب ایمپورٹنٹ ہے گائز چاہے وہ پوسنگ ہو چاہے وہ وار ہو آہ فریز جو یار بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ویزر ٹاور اور جو موٹرز ہوتا ہے نا وہ اس والی سٹریٹیجی میں ویچ بولرز اور سکیلیز کو بہت پروبلم کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ فریز کا یوز کر سکتے ہو ان کو تھوڑی دیر کیلئے پاؤس کرنے کے لئے تو اسی لئے میں تو آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کی اس والی سٹریٹیجیز میں یا ویچ والی کوئی بھی سٹریٹیجی ہو تو اس میں آپ لوگ یار ون پویزن لے جاؤ اور ون لے کے جاؤ سی سی میں فریز کیونکہ ون پویزن آئی گیس کافی ہوتا ہے سی سی کل کرنے کے لئے تو بہت بڑی اٹیک کر رہا تھے یہاں ایم ایم میں تو گائز اس کا بھی آپ کو آرمی کامپو جیسن آپ کو مل جائے گا ڈسکریپسن میں میں سارے ریپلیس کا آرمی کامپو جیسن آپ لوگوں کو دے دوں گا ڈسکریپسن میں تو یہ والی سٹریٹیجی کو ہم لوگ کیا بول سکتے گو پی بو ویچ ہاں گو پی گو ویچ یہ سٹریٹیجی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گو بو ویچ اس میں میں تین گولم تین گولم یوز کرتا ہوں دس ویچ یوز کرتا ہوں اور دو ویزرٹس یوز کرتا ہوں دو آرچرز تو میں نے یوں ہی لے لیے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک گولم سائیڈ میں چھوڑنا پڑتا ہے اس کے پیچھے تین یا چار ویچے آپ کے حساب سے اور ایک گولم نہیں دو گولم دو سائیڈ میں ایک گولم کور میں جانے کے لیے اور جیسے آپ کا فنل بن جائے تو آپ بولرز ہیروز سارے ڈراب کر دو اس کے بعد جیسے سیسی نکلے تو پویزن کر دو اس کو اور زیادہ ڈیمیز دینے لگے سیسی تو آپ اس کو فریز کر دو یا فریز بچا کر رکھو ڈیفینسز کے لیے پریفر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ریکمنڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ دو جمپ یوز کر رہے ہو تو ضرورت نہیں آپ لے جانے کی ون ہیل ہوتا ہے ہیل کرنے کے لیے اور ریز ہوتا ہے تباہی مچانے کے لیے جو کی بولرز مچاتے ہیں تو بہت اوپی سٹیڈیجی ہے گائز تو آپ لوگ بھی یوز کرو یار وارس میں یوز کرو 98% گائز میں گول دوں گا آپ لوگ گارنٹی دیتا کہ اگر آپ لوگ سپل سی سے drop کرو گارنٹی ہے کہ آپ 3 سٹار پیل دوگے اس بیس کو تو جیسا کہ میں نے یہا پیلا ٹھیک ہے تو یہاں بہت سے بولرز بچے ہوئے سکیلی بچے ہوئے بہت سی ٹروپز بچے ہوئے گائز اور اگر گولم ابھی بھی جندا تو گائز دیکھ سکتو یار کتنا اوپی سٹرائٹیجی ہے تو آپ لوگ بھی فالو کرو اس سٹرائٹیجی کو اس کا بھی آپ کو میں کام پیل سن ڈسکرپسن میں دے تو تھرڈ ریپلے آپ کو دکھا رہا ہوں میں بیوک نے اٹیک کر رکھو رکھو یہاں بیوک کا میں دکھانے والا تھا تو اس والی سٹرائٹیجی سے آپ لوگ فیمیلیر ہوں گے گائز کیونکہ بہت ہی پاپولر سٹرائٹیجی ہے تو اس میں چاہر سٹرائٹیجی آپ ریپلے میں جو آپ لوگ نے دیکھا وہ والی سٹرائٹیجی یوز کرو بٹ یہ والی سٹرائٹیجی بہت اوپی ہے تو یہاں پہ یہ دو پویزن یوز کرتا ہے بٹ میں تو پریفر یہی کرتا ہوں کہ لے کے جا فریز میکس فریز لے کے جا سی سی میں بٹ کوئی نہیں تو جیسی بولر سکور میں جائیں گے اور ریج پہ پڑتے گائز تو تباہی مچانا سٹارٹ کر دیتے ہو جیسے کہ یہاں پہ کرے اس نے دو جمپ یوز نہیں کرے اس میں بٹ میں آپ کو بولوں گا دو جمپ یوز کرو کیونکہ ون ہیل ون ریج کافی ہوتا میرے حساب بی 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 بچے اور ہیل کر رہے ہیں تو بڑی اٹک یار اب بس کچھ بچا نہیں بی بس ایک cannon بچا ہے ایک ارچر tower بچا ہے اور کچھ تو ہے نہیں پچھ بچے ہیں queen بچے ہے وہ بی بچے ساتھ ہے وچیز بچے ہوئے ہیں اور اوپر سے مور اوور گائز ہیل ہو رہے ہیں ہیل ہیل کر رہی ہے یار ابھی بھی تر ہیلر ہیٹس آف تو یہاں ٹاؤن ہول ڈاؤن ہو چکا ہے سٹوریجز بچے ہوئے اور ایک یہاں پہ بچی ہوئی ہے آرچر تاور جو کی آر ابھی 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 گئی گئی یہ بھی اور اب کچھ بچا نہیں ہے تو یہ بھی ٹریپل ہو گیا بہت ہی بڑے اٹاک کر رہا تھا یہاں بیویک نے تو لاشٹ والا جو اٹاک ہے گائز وہ پورے کلین کے لیے ہمارے کلین کے لیے لاشٹ وار کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور بہت ہی امیزنگ اٹاک کر رہا تھا 24 نمبر پہ اٹاک کر رہا تھا عمر نے جس بیس پہ دو تین بندے اٹاک کر چکے تھے بٹ فیل ہو چکے تھے مطلب ٹوشٹا نکال چکے تھے بٹ ٹرپل نہیں کر پایا تھے اور لاشٹ کا ٹین منٹس بچا ہوا تھا وار میں اور ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ اب یہ وار گئی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس نے بھی اٹاک نہیں کرا سبھی کو ڈیموٹ کروں گا یہ میں نے سوچ رکھا تھا بٹ یار وقت پر عمر آ گیا اپنا بھائی اور اس نے اس کو ٹریپل کر کے ہمیں وارڈرو کرانے میں سفل کرا دیا سمجھ سکتے ہو نا گائز برنا ہم لوگ یہ وار ہار جاتے گائز ہم لوگ یہ وار ہار جاتے ون سٹار سے اور ون سٹار سے ہارنا اور جبکہ آپ کے بندوں کے اٹاکس بچے ہوئے بہت پوری بات ہوتی تو فائنلی میں کہہ سکتا ہوں کہ عمر نے ہماری جان بچالی ہماری اجت بچالی تو اس والی آرمی میں یہ بندہ یوز کرتا ہے دو گلم بارہ وچز کچھ وزرٹس یوز کرتا ہے اس کا بھی آپ کو کمپوچیسن میں دے دوں گا ڈسکرپسن میں تو آپ لوگ چیک آؤٹ کر لینا تو یار جیسی بولر سکور پہ گئے یہ بھی دو جمپ یوز کرتا ہے نو وول بریکرز کیونکہ دو جمپ انف ہو تیار پورے بیس کو تباہ کر نکلے تو بولرز نے بہت اچھا ورک کر رہے یہاں پہ وچز ابھی بچی ہوئے سائٹس میں جاری وچز اور یہاں پہ ٹیسلا فارم تھا اور جو بھی اٹیک فیل ہوئے اس سے پہلے نا گائز اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا ہاتھ پیر سریر جو بھی آپ لوگ بول لو وہ تھا ٹیسلا فارم اور ویزرٹس ویزرٹ ٹاور کا یہاں پہ تو یہ بیس آل موسٹ کلیر ہونے والا ہے تو یہاں پہ تین چار وچز تین چار نہیں گائز پیچھے بھی ہیں بہت سی وچز ہیں ساتھ آٹ وچز بچی ہوئے ہیں ابھی بھی دو بولرز تین بولرز ہیں سائٹ اور اسکیلیز دیکھ سکتے بہت ہے ابھی اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ فریز بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے تو ابھی دیکھنا ہے یہ موٹر پہ فریز ڈالے گا گائز موٹر پہ یہ فریز ڈالے گا تاکہ اسکیلیز کو کوئی پرابلم نہ ہو باقی ٹروپس کو ویسے تو یہ بیس ویسے بھی کلیر ہو جاتا اور گائز جو ہماری لاج بچائی جو ہماری اجت بچائی جو ہماری وار بچائی وہ بچائی ہمارے اومر بھائی نے تر بک ساوٹ آوٹ ٹو اومر بھائی اور کیا پوسنگ کری یار اس بندے نے اومر نے تو آئی ہوپ گائز کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اسپیسلی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ وار پسند کرتے تو یار لائک کر دینا گائز جس کو بھی پسند آیا اور کمنٹ کر دینا سیئر کر دینا اس ویڈیو کو تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی پتا چلے وار سٹریٹیجیز کے بارے میں تاکہ وہ لوگ بھی مزے لے سکے وار کے اور جن لوگوں نے بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تپا دینا گھنٹا کو بھی اور گائز آپ لوگ یہ بھی کمنٹ کر دینا کہ ہم لوگ روش ویڈیو کی سپے لائے تو گائز چلتے گائز آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اس والی اپیسوڈ میں تو گائز بائی ٹیک کے لیے لیو فرم انونسیبلز فیملی